درمیانی زمین ہے اس پہ آپ پہلی آپ پاشی پہ پہلے پانی پہ جو پچیس سے پینتیس دن کے درمیان آپ لگا رہے ہوں گے اس میں آپ آدھی بوری نیٹروفاس اور تل تلی کی فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہو جائیں یعنی کہ پھلیاں لگنی شروع ہو جائیں پچاس سے ساٹھ دن کی جب فصل ہو جاتی تو اس کو پھلیاں لگنی پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پھل اب یہاں پہ بیس بننی ہے پیداوار کی یہ پھل اگر دو فٹ سے لے کے مکمل چھے فٹ تک لگتا ہی جائیں پھلیاں لگتی ہی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوریڈ ایگری کلچر چینل کے ساتھ میں ہوں سناواللہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زمینہ بھائیو آج کی اس ویڈیو میں تل کی فصل کے متعلق بات کریں گے کہ تل کی فصل کو کتنی کتنی خات کی ضرورت ہوتی ہے اور کب کب ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے اچھے طریقے سے خات دے کے پندرہ سے پچیس مان تک پیداوار لے سکیں زمینہ بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہلکی میرا زمین جو ہے اس پہ اگر تل کاشت کی ہوئے ہیں تو اس کو کتنی خات دینی ہوگی درمیانی جو زمین ہے جو نہ زیادہ پکے وٹ کی ہے نہ ریتلی قسم کی ہے درمیانی قسم کی اس پہ اگر تل کاشت کی ہوئے ہیں تو اس کو کتنی آپ خات دیں گے صرف خات کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اور اگر پکے وٹ کی زمین ہے تو اس پہ خات کا کیا شیڈول ہوگا اگر جس طریقے سے میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ خاتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پندرہ پلاس پندرہ سے اوپر اوپر پچیس تک آپ تل تلی کی فصل جو ہے اس سے پیداوار لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی خات دینی ہے زمیدار بھائیو سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد کو سمجھاتا ہوں یہ ویڈیو میں چار پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کروں گا کچھ کروں گا تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی اور میرے لئے بھی آسانی ہو مثال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں میں ایک سو اکڑ رکبہ ہے نا ایک سو اکڑ رکبے میں سے تقریباً پانچ اکڑ ایسی ہیں جن میں تل اور تلی کی فصل کاشت ہے باقی پچانویں اکڑ رکبہ جو ہے وہ بلکل خالی پڑا ہے کچھ ایسے ہے کچھ تھوڑا بہت جس بیچارہ وغیرہ ہے باقی سارے کا سار رکبہ خالی پڑا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے جبکہ زمیداروں کو معلوم بھی ہے کہ تل تلی کا جو اس وقت ریٹ چال رہا ہے وہ تیس ہزار سے پچیس ہزار تک ہے من کا ایک من کا لیکن پھر بھی رکبہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی خالی پڑا ہے ادھر بھی خالی پڑا ہے سارے چاروں طرف رکبہ خالی پڑا ہے تل تلی کی فصل بہت کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمیدار یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تل تلی کی جو فصل ہے اس سے پیداوار صرف ایک من دیڑھ من یا دو من یا زیادہ سے زیادہ آئی تو تین من آ جائے گی بس اس وجہ سے وہ کاشت ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہی کے خرچے اور پھر اوپر ہلکا پھلکا پانی لگانا ہوتا ہے اور دوسرے پھر خاد جو ہلکی پھلکی دینی ہوتی ہے وہ ایسے خرچے کر کے پھر بھی اگر تین من یا دو من پیداوار آنے پھر کوئی فیدا یہ مشروعوں پر چلنے والے زمیدار جو دوسروں کے مشروعوں پر چلتی ہیں جو روایتی جو پہلے بتاتے آنے کہ آپ بس ایسے ایسے کرنا ہے وہ ویسے ویسے کر کے تیلی کی فصل کاشت کر دیتے ہیں اور پھر اتنا سا محدود سا خرچہ کر کے پھر وہ امید لگا لیتے ہیں کہ تیل تیلی کی یہ جو ہم نے فصل کاشت کی ہے اس سے ہمیں تقریباً پاندرہ مان بیس مان پچیس مان پیداوار حاصل ہو اور ہمارا ایک پار اکڑ وہ تقریباً دھائی تین لاکھ دو لاکھ اس کے لاکھ بھگ جائے تو پھر تیل تیلی کی فصل کاشت کرنے کا مزہ ورنہ نہیں تو اس طریقے سے اگر کاشت کریں گے اس طریقے سے اگر خرچہ کریں گے تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا اب میں آپ کو جو شیڈول بٹانے لگا ہوں آپ اس طریقے سے خرچہ کریں گے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے خرچہ کریں گے تو انشاءاللہ پندرہ سے پچیس مان کے درمیان درمیان آپ پیداوار لے سکتے ہیں تو زمیندار بھائیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہلکی زمین کی جو ریتلی قسم کی زمین ہے اگر اس پہ آپ نے تل تلی کی فصل کاشت کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایک بوری ڈی اے پی دو بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی یہ دیں گے اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے یعنی کہ بارہ من سے اوپر اوپر پندرہ من سے اوپر اوپر پچیس من تک اگر آپ نے پیداوار لینی ہے تو پھر یہ خدیں لازمی دینی ہوگی ہلکی زمین کو اگر آپ نے یہی دو تین من چار پانچ من لینی ہے تو پھر خالی یوریا سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور اگر درمیانی قسم کی زمین ہے جو نہ زیادہ پکی وٹکی ہے اور نہ زیادہ ریتلی قسم کی ہے درمیانی زمین ہے اس پہ آپ پہلے پانی پہ جو پچیس سے پینتیس دن کے درمیان آپ لگا رہے ہوں گے اس میں آپ آدھی بوری نیٹروفاس اور آدھی بوری یوریا یہ آپ کام از کام لازمی دیں اور جب تل تلی کی فصل پچاس سے ساٹھ دن کی ہو جائیں یعنی کہ پھلیاں لگنی شروع ہو جائیں پچاس سے ساٹھ دن کی جب فصل ہو جاتی تو اس کو پھلیاں لگنی پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پھل اب یہاں پہ بیس بننی ہے پیداوار کی یہ پھل اگر دو فٹ سے لے کے مکمل چھے فٹ تک لگتا ہی جائے آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری ایس او پی اور دو کلو سلفر یہ آپ لازمی دیں گے تو آپ کی انشاءاللہ یہ پھلیاں فروٹنگ والا سیٹم یا یہ مکمل اوپر تک جائے گا اس کے ساتھ سپریہ کا سسٹم آ جاتا ہے پھر اگر اس کا آپ خیال رکھیں گے پانی کا خیال رکھیں گے تو آپ یہ کھادیں ڈال کے انشاءاللہ تل تلی کی فصل سے بہتر اور بہترین پیداوار لے سکتے ہیں یہ آج کی تل تلی کی فصل کے خادوں کے مطالق تھی نیکسٹ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ سپریہ کے مطالق بنائیں گے تو آپ خیال رکھیں گے اپنے چینل کا بھی اپنا بھی اپنی فصل کا بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ